بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم ناظرین فرشتوں کی دنیا فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں جنہیں ان کی اصلی شکل و صورت میں دیکھنا انبیاء کرام علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کے لئے ممکن نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے اردگرد لاتداد فرشتے اپنے کاموں میں مصروف ہیں مگر ہمیں وہ دکھائی نہیں لیتے اگر وہ انسانی شکل اکتیار کر کے ہمارے سامنے آئیں تو پھر انہیں دیکھنا ممکن ہے انسان کی نسبت فرشتے عظیم مخلوق ہیں اور ان میں بھی چھوٹے بھی ہیں اور بعض فرشتے بڑے بھی ہیں فرشتوں میں بعض کے دو دو پر ہیں اور بعض کے چھے چھے سو پر ہیں قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے تمام طریقے ہیں جو آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والا ہے اور دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کا اپنا قاسد پیغمبر بنانے والا ہے بعض روایات کے مطابق جبرائیل امین علیہ السلام کے چھے سو پر دیکھے گئے ہیں اور ہر پر نے آسمان کو گھیر رکھا تھا ان کے پروں سے مختلف رنگ اور قیمتی موتی بکھر رہے تھے وہ فرشتے جنہوں نے عرش اٹھا رکھا ہے ان کی قدو قامت کے بارے میں سیدینہ آنس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرش کو اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک فرشتے کے بارے میں مجھے یہ بتانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے پاؤں سب سے نچلی ساتھویں زمین میں ہے اور اس کے قندوں پر عرش ہے اس کے دونوں کانوں اور قندوں کے درمیان اتنی دوری ہے کہ اسے تیہ کرنے کے لیے پرندے کو سات سو سال کی پرواز چاہیے وہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ تو پاک ہے جہاں بھی ہے اور جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں شاتی پیار کی حاجت نہیں رکھی اس طرح انہیں کھانے پینے سے بھی بے نیاز کر دیا ہے اس کی وضاحت قرآن مجید میں مذکور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے سے ہوتی ہے جس میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو آپ علیہ السلام نے ان کے لیے فوری گوشت لے آئے مگر انہوں نے اس سے تناول نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا بیماری سستی قاہلی دکھ تکلیف تکاوت اور اکتاہت وغیرہ سے محفوظ رکھا ہے وہ دن رات فقط اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں قرآن مجید میں بیان ہوا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے اسی اللہ کا ہے اور جتنے اس کے پاس فرشتے ہیں وہ اس کی عبادت سے نہ سرکشی کرتے ہیں اور نہ تھکتے ہیں وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذرا سی بھی سستی نہیں کرتے فرشتے تقریباً عام طور پر آسمانوں میں رہتے ہیں جو صرف اللہ کے حکم سے مختلف کاموں کے لئے زمین پر اترتے ہیں اور پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں قرآن مجید میں ایک اور مقام پر خود فرشتوں کی یہ بات مذکور ہے ہم تیرے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترتے ہیں فرشتوں کی تعداد کتنی ہیں اس کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ملتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا بعض حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسانوں جنوں سے بھی ان کی تعداد زیادہ ہے سیدنا عبوزر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمانوں میں کہیں چار عمری جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم نے فرمایا قیامت کے روز جہنم کو اس حال میں لائے جائے گا کہ اس کی ستر لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے فرشتوں کی ایک اہم خاصیت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنی شکل و صورت کے علاوہ کوئی اور صورت بھی اکتیار کر سکتے ہیں یہ صورت کسی انسانگی بھی ہو سکتی ہے جسے دیکھنے والے پر چان لیں انسانوں کے علاوہ کسی اور جاندار کی صورت اکتیار کرن کہ فرشتوں کو طاقت ہے یا نہیں اس کے بارے میں قرآن و سنت میں کوئی سراحت یا ذکر نہیں ملتا دلتے ان کی انسانی شکل اکتیار کرنے کے واقعات ضرور ملتے ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بگر شکلیں بھی اکتیار کر سکتے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو پسچان نہ پائے پھر فرشتوں کے بتانے پر آپ علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ یہ انسان نہیں ہیں بلکہ فرشتے ہیں سیدہ مریم علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے تھے اور جبرائیل امین علیہ السلام سوائے دو مرتبہ کے ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انسانی شکل میں تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں اور جنوں سے کئی گناہ زیادت قوت و طاقت عطا کر رکھی ہے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب طائف کے مقام پر وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہاں کے لوگوں نے ظلم و جبر کی انتہا کر دی حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لہو لحان کر دیا تو اس مقام پر سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے آواز دی اور کہا کہ اللہ تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آپ کی قوم کی باتیں سن چکا ہے جو انہوں نے آپ کی خلاف اقدام کیا وہ بھی دیکھ چکا ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا آپ ان لوگوں کے بارے میں جو چاہیں اس فرشتے کو حکم دیں اس کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ مخاطب ہوا ہے اس نے حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا پھر عرض کی کہ اے اللہ کے رسول آپ جو حکم دیں گے میں اس کی تعمیل کروں گا اگر آپ چاہیں تو میں دونوں طرف کے پہاڑوں کو ان پر لاکر ملا دوں جن سے یہ پس جائیں گے اسی طرح جبرائیل امین علیہ السلام کی قوت و طاقت کے بارے میں قرآن مجید میں ہے انہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبدست طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے فرشتے اپنے ہر کام میں نظم و زب کی پابندی کرتے ہیں جس میں کسی قسم کی کمی بیچرییاں سستی اور کاہی وغیرہ کا مظاہرہ نہیں کرتے جن فرشتوں کی جب اور جہاں ڈیوٹیاں شروع ہوتی ہیں وہ اس فقہ تک پہن جاتے ہیں اور اسے احسن طریقے سے سرینجام دیتے ہیں جس طرح انسانوں کی پیدائش اور موت کے مختلف مراحل ہوتے ہیں فرشتوں کے لیے یہ مراحل نہیں ہے یعنی دنیا میں نئی انسان پیدا ہوتے ہیں اور پہلے موجود انسان فوت ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کے برقس جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے تب سے وہ زندہ ہے اور قیامت قائم ہونے تک جب تک اللہ پاک چاہیں گے وہ زندہ رہیں گے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو زمداریاں دی گئی ہیں انہیں احسن طریقے سے وہ پورا کرتے رہیں گے لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ فرشتے بھی موت سے دوچار ہوں گے پھر ایک ایسا وقت آئے گا جب کائنات میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہے گی اسی صورتحال کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے زمین پر جو ہے سب پناہ ہونے والے ہیں صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزب والی ہے وہی باقی رہ جائے گی اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ ہر نفس کو مرنا ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ